اسلام علیکم دوستو آتف بھائی یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے بہت خاص اور بہت ہی دل کی قریب سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے احمد شاہ والی ویڈیو ہرلما پرجوش کی جرنی والی ویڈیو ان دونوں ویڈیوز کو بہت پسند کیا جتنے بھی لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں بھائی آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں بات کا آغاز کروں اس سے پہلے آپ چینل جا کے سبکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں وہ دبانے کیلئے ہیں اور دبانا تو ہم سب کا قومی کھیل ہے تو جائیے جا کے بٹن دبا دیئے اور میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ گیٹ اپ ایک آرٹس جو ہوتا ہے جیسے میں گیٹ اپ کرتا ہوں لوگوں کی آواز اور ان کے انداز کافی کر کے اسے فنی روٹین میں پرفارم کرتا ہوں اس کو کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں نمبر ون کہ آپ گیٹ اپ کر کے کیسے لگ رہے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں نمبر ٹو اندر آپ کے یہ جو گیٹ اپ آرٹسٹ ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے تو دونوں بڑے مزیدار کی اور انٹرٹیننگ پلس انفرومیٹیو ہیں دل کے بہت قریب ہیں تو سب سے پہلے ہم ذرا آزاد ویلوگ کی ایک سنیمیٹکس دیکھتے ہیں اچھا جی تقریباً دس سے گیارہ سال ہو گئے ہیں ایز میمکری آرٹسٹ کام کر رہا ہوں گیٹ اپ میمکری دونوں کہا جا سکتا ہے ہماری کام میں بڑی ایگزاجوریشن ہو جاتی ہے کہ آپ آواز نکال لیتے ہیں میں ایسے آپ کے سامنے سیدھے بیٹھا ہوں میں امیتہ بچن کی سامنے بولنا شروع کر دوں دیویو اور سجنو آپ کو نمشکار کرتے ہیں اور اپنے چینل پر آپ کا بہت بہت شک شک ابی نمی کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہی یہ صرف آواز نکال لیا ہیں اب میں آواز کے ساتھ آنداز آپ کو کوپی کر کے بتاتا ہوں دیویو اور سجنو آپ کا بہت بہت ابی نمی کرتے ہیں اپنے چینل پر کرپیا کر کے بل آئیکن کا بٹن دکھئے پھائی گاڑنز منزل سن دور دور سے دیکھنے جاتے ہیں دور دور سے دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں م gravیبہ بہت جات میں دیکھیں جیسے آپ انداز لے کے آئے کونٹنٹ بھی اچھا ہو گیا پرفورمنس بھی آگئی تو یہ ایک بیسک بڑا مائنہ سے ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ گیٹ اپ آرٹس بننے کے دو پہلو ہوتے ہیں نمبر ون آپ کیسے دکھ رہے ہیں نمبر ٹو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جب میں کوئی ایسا گیٹ اپ کر لوں جیسے کہ ایک دفعہ علی زفر بنا تھا ایک دفعہ سائیڈ لوڈی بنا تھا تو یہ میک اپ وائز اور سب چیزوں کے ساتھ سے ایک تھوڑا سا بیوٹی لوک میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے میں سہل وڑائش بنتا ہوں یا میں اسلام ریسانی بنتا ہوں یا میں قائم علی شاہ بنتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑا سا بڑھا ہو گیا اور یہ سب ہو گیا تو آس پاس کے جو لوگ ہیں اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں کہ یار بڑی محنت ہے ایفرٹ والا کام ہے کچھ ہیں جو آپ سے تھوڑا سا دور دور ہونے لگتے ہیں کہ نہیں یار یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں یار اپنی اچھی خاصی لک تباہ کرنا سر پر پورے بالیں پھر بھی گنجے ہو رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو عزت دیں اس کے بعد اپنے کام کو عزت دیں دنیا آنٹومیٹکلی آپ کو عزت دے گی پہلا پہلو یہ ہے کچھ ویڈیوز کچھ اوور لائپ ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گیٹ اپ کس طرح سے ہو رہا ہے اور دیالوگ پہ کام ہو رہا ہے اور پرفارمنس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ سارا ایک مل جل کے ایک پرفارمنس بنتی ہے اچھا دوسرا پہلو وہ بڑا مزیدار ہے اندر اس گیٹ اپ آٹس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے مجھے مزہ آتا ہے ہم ایسے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے اچانک یوں آنکھیں بھینگی کر کے بیٹھ جاؤں اور کچھ کرنے لگوں تو آپ پہلیں گے پاگل ہے بے وکوف ہے لیکن کیا ہے یہ میرے اندر فن ہے مجھے مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں بے وکوف والی حرکت ہے اب نورمل کہہ سکتے ہیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اب آباسی سے ٹیسٹ بھی کر رہایا تھا تو وہ پوزیٹیو آیا تھا تو جی آپ جب ایک کردار میں ہوتے ہیں آج سوہل بڑائیز بنے میں تو آپ نے دانت نکال کر رکھنے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے ایسے ہی سب سے گفتگو کرنی ہے تو یہ آپ کو مجھے اندر میرے اندر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ٹھیک ہے اب اگر دو لوگ مجھ سے اوفینڈ ہونے لگتے ہیں تو پھر میں چاہتا ہوں یار بیس اور اوفینڈ ہوں مطلب بھاڑا میں جائے آپ نیگٹیو یہ سب نیگٹیوٹی ہے یہ آپ کے اوپر یا تو چھا جائے گی یا آپ نے اس کے اوپر چھانا ہے تیسرا رستہ نہیں ہے کھی یہ میں اس سے دور ہو جاؤں اس سے دور ہونے کا مطلب کیا میں اس کام سے دور ہو جاؤں میں کوئی اور کام شروع کر لوں اس میں بھی نیگٹیو لوگ آ گئے پھر اس سے دور ہو جاؤں وہ کوئی نا 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 یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ریڈیس اوپر دیکھ رہی ہے مر گیا مر گیا تو بابا اس کے سوگ میں mates cancel اس کو بریکٹ میں انکشاف ہر لمحہ پائلٹ لکھ میں ہے یہ کام بڑا عزت والا ہے میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کے ٹاپ فائف ٹو سکس میمکری آرٹس میں میرا شمار ہوتا ہے اور ہر لمحہ پرجوش سے جو سب سے بڑی چیز مجھے ملی لوگ بولتے ہیں آپ اے آر وائی پہ گئے یار عاطف اے آر وائی پہ کام کیا بڑی بات ہے وسیم بادامی کے ساتھ بڑی بات ہے پیسے یہ وہ سبب نہیں ہے لیکن جو پرسنلی مجھے جس بات کی خوشی ہے وہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جس میں موین اختر مرہوم ان کی پکچرز لگی ہیں اور ان کی گیٹ اپس کس طرح سے ہوئے تھے تو میں ایکزیکٹلی اس سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہوں جہاں موین بھائی بیٹھا کرتے تھے اور لوز ٹاپ کے وہ ہارمونیم علی چچا کا یا کوئی اور کردار ان کا وہاں گیٹ اپ ہوتا تھا اور پھر وہ جا کے پرفارم کرتے تھے تو وہ میرے بچپن سے وہ میرے سینئر ہیں اور میں تقریباً کوئی چھ سے سات سال کا تھا پی ٹی بی کی لاؤنج میں بیٹھا تھا اور میں سامنے دور سے موین بھائی اپنی ریڈ کلر کی خیبر میں گزر رہے تھے وہ اترے انہوں نے گاڑی دی بندے کو بندہ گاڑی آگی لے کے وہ جانے لگے میں بھاگ کے ان کے پاس گیا میں نے ان سے ہاتھ ملایا انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم تھا جب ڈی این اے ٹرانسپر ہو گیا تھا ٹیکنالوجی شفٹ ہو گئی تھی تو آج موین بھائی کی جگہ پہ بیٹھ کے سیم وہی کام کرتا ہوں ان کا تو لیویل ہی الگے ہم تو خیر وہاں تک پہنچی نہیں سکتے تو میں نے اپنے جب کام کو عزت دینا شروع کری تو پوری آگے پیچھے انڈسٹری اور کائنات جب اس ہی اس چیز میں آنا شروع ہو گئی تو یہ میرے لئے بڑے عونر کی بات ہے اچھا ہمارا چھوٹا سا کام ہے میمکری اور گٹ اپ کا لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں لوکل ایک سے مثال کے طور پر ہم سب امید سے اپنے پروگرام سب نے دیکھا ہوگا اس میں کچھ لوگ تھے جو زرداری صاحب سے شکل ملتی ہے تو گلانی صاحب سے شکل ملتی ہے تو مولانا صاحب سے تو نواز شریف صاحب سے یہ لوکل ایک ہے یہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ کی شکل کسی سے ملتی ہے تو میرا سیجیشن آپ کو یہ ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ اس چیز کو کر لیجئے گا مثال کے طور پر میری شکل ابھی شیک بچن سے ملتی ہے میں ایک دفعہ ابھی شیک کر لوں گا دو دفعہ کروں گا اس کے بعد نہیں کرنا اسے ہوتا کیا ہے ہم دنیا الگ چلتی ہے اور پاکستان الگ چلتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں تھپا لگ جاتا ہے کہ جیسے وہ چھوٹے مشرف صاحب تھے تو ان کا اروج زبال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک ٹائم تھا ہم سب امید سے میں ہر اپیسوڈ میں ہیں پاکستان جہور میں ہی رہتے ہیں جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کی تاریفیں یہ سب چلے جا رہے ہیں جب ہم سب امید سے بند ہوا وہ بیچارے ایک سائٹ پہ تو وہ کہیں نارمل ایکٹنگ کا کام کریکٹر ایکٹنگ مانگنے جا رہے ہیں کہ باپ بنا دو چچا بنا دو تایا بنا دو نہیں نہیں آپ تو مشرف بنتے تھے وہ بہت اچھا تھا ویسا کچھ ہوا تو لے کے آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ لے کے مار دیا جاتا ہے بابا یہ تو ریڈیو ایکٹیو کی ہو گیا چاہاں بیس ملا ہوں کراچی بھی تھے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور آزاد بیلوگ یہ جو ہمارا ہے اس کا کچھ فورمیٹی اس طرح کا اس کا نام آزاد صرف اٹریکشن کے لیے نہیں رکھا گیا ہے آزاد اس لیے رکھا گیا کہ کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں anything that you feel like doing it تو اس کو ہم کیپچر کریں اور اپنی چھوٹی سی ہماری جو دو ہزار کی آڈینس جمع ہوئی ہے انہیں دکھائیں انہیں انٹرٹین کر سکیں کیونکہ میرا کفیل کا فراس کا ہماری پوری ٹینگ کا یہ بلیو ہے کہ جو محدود سبسکرائبر ہمارے پاس آیا ہے یہ بڑا انٹریکچول ہے یہ ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اب آنے والے دنوں میں اور بھی شوز سٹارٹ ہونے والے ہیں تو چینل کو پلیز آپ کی اپریسیشن کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل پر تاکہ ہم اسی ڈیریکشن میں کام کر سکیں اپنا بہت خیار لکھئے گا انشاءاللہ نیکس کسی چٹ پٹی سی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ